بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع بات کریں گے وہ شیری اسطلاحات میں سے ایک ہے جس کا نام ہے قافیہ عزیز طلبہ قافیہ سے آپ کا پہلے بھی پالا پڑا ہوگا اس سے واسطہ اور اس سے پالا آپ کا کوئی نیا نہیں ہے قافیہ کے عزیز طلبہ لغوی معنی پیچھے آنے والا کہے ہیں یہ پاسٹ پیپر میں ماضی کے سوالات میں پوچھا جانے والا ایک اہم سوال ہے تو قافیہ کے لغوی معنی یاد رکھنے آپ نے کیا ہے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ لغت یعنی ڈکشنوری کے معنی ہوتے ہیں شیری اسطلاح میں یعنی پویٹری کی ٹرمز میں پویٹری کل ٹرمز میں عزیز طلبہ ان معین حروف و حرقات کو قافیہ کہتے ہیں ان معین حروف و حرفات کو قافیہ کہتے ہیں جو مختلف الفاظ کی شکل میں شیر یا مصرے کے آخر میں ردیف سے قبل آئیں تو پتہ چلا ہے ردیف سے جو قبل ہوگا وہ کیا ہوگا قافیہ ہوگا کلیر سو یہ ردیف سے قبل آتے ہیں معین یعنی خاص مقرر حروف بھی ہو سکتے ہیں اور حرقات بھی ہو سکتے ہیں اور یہ یاد رکھنے یہ ہمیشہ ہوتی ہیں دو کتنی ہوں گی دو یہ ٹو ہوتی ہیں ڈیئر سٹیوڈنٹس یعنی جیسے شیر یہ دیکھئے یہاں پر اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا سو عزیز طلبہ اس میں اگور کریں کہ یہاں پر ذرا اور فضا جو ہے کلیر یہ قافیہ ہے کلیر یہ آگے جو نہیں ہوتا نہیں ہوتا ایک جیسے ورڈز ہیں اب دیکھئے کہ جو قافیہ ہوتا ہے جیسے ذرا اور فضا عزیز طلبہ غور سے بات سنیے فہد پلیس پوکس احمد ارسلان پلیس پوکس ان میں ذرا اور فضا جو ہیں یہ قافیہ ہیں یہ قبل آ رہے ہیں ردیب سے نہیں ہوتا نہیں اب ان میں غور کیجئے کہ نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا تو سیم ہیں لیکن ذرا اور فضا دو ڈیفرنٹ ورڈ ہیں لیکن ان میں ٹو ساؤنڈس سیم ہیں کونسی کلیر دو ساؤنڈس نہیں دو ان میں حروف بھی ہو سکتے ہیں اور حرکات بھی ہو سکتے ہیں دو دو کیا ہو سکتے ہیں حروف اور حرکات عزیز طلبہ حروف تو ان میں جو دو سیم ہیں وہ علیف ہے فضا کی علیف اور ذرا کی علیف اچھا ایک یا تو حروف ایک دو ضرور ہونے چاہیے یعنی ایک حرف ہو سکتا اور ایک حرکات میں سے حرکت ہو سکتا ہے یعنی زبر زیر پیش کلیر تو اب یہ دیکھئے کہ ذرا میں رے پہ کیا ہے زبر اور فضا میں زے پہ زبر ہے تو یہ دو ضرور ہونے چاہیے دو ان کے اندر جو معین حروف اور حرکات ضرور ہونی چاہیے تو لہٰذا یہ جو قافیہ آیا ہے اس میں اس شعر میں جو ذرا اور فضا ہے تو ان میں جو معین حروف یا حرکات جو ہیں وہ کونسی ہیں علیف ہے ایک حرف اور ذا کی اور رے کی زبر ہے کلیر تو یہ کہلاتی ہیں معین حرکات اچھا عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کلیر کہ کافیہ جو ہے وہ قبل آتا ہے ردیف سے ردیف میں ایک جیسے یہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہر شیر میں تو یہ نہیں ہوتا ایک جیسے ورڈ آئیں گے الفاظ آئیں گے لیکن جو کافیہ ہے ان میں ان کی آخری جو آواز سیم ہو سکتی ہے آب علی جیسے ذرا فضاء اور ان میں ایک حرکت سیم ہو سکتی ہے کلیر دو الفاظ بھی سیم ہو سکتے ہیں لیکن دو حروف بھی اور دو کیا ہو سکتے ہیں ایک حرف اور ایک ان کی حرکات میں سے حرکت ہو سکتی ہے تو اب آئیے ہم اس کے پاسٹ پیپر سولف کرتے ہیں عزیز طلبہ پاسٹ پیپر میں آنے والے سوالات میں سے یہ ایک سوال ہے کہ شیر کے آخر میں آنے والے ہم الفاظ کو دیکھو ایک ہی شیر ہے یہ نظم یا قصیدہ یا غزل نہیں ہے شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں کافیہ کلیر تو ضروری نہیں ہے کہ شیر ردیف پہ ختم ہو ردیف ضروری نہیں ہے وہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے کلیر تیسی دی ہے شیر کے آخر میں اگر ہم آواز الفاظ آتے رہیں تو انہیں کیا ہم کہیں گے کافیہ اور کافیہ کے بعد اگر ایک جیسے الفاظ آتے رہیں گے تو وہ ردیف ہوں گے اب ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ شیری اسطلاح میں ان معین حروف و حرقات کو ڈیش کہتے ہیں جو مختلف الفاظ کی شکل یا شیر یا مصرے کے آخر میں ردیف سے قبل بار بار آئیں کلیر تو وہ کیا ہوتے ہیں کافیہ ہوتے ہیں اوپر ہم نے تعریف میں بھی پڑا ہے اگلا سوال ہے غزل میں ردیف نہ ہونے کی صورت میں کافیہ آتا ہے اگر غزل میں ردیف نہ ہو عزیز طلبہ تو کافیہ جو آتا ہے وہ مصرے کے کہاں پر ہوگا آخر میں کلیر ویسے تو کافیہ جو ہے قبل آئے گا کس سے ردیف سے لیکن ردیف نہیں ہے اس کو کافیہ کو رد کرنے والا اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ یعنی ردیف نہیں ہے تو پھر مصرے کے آخر میں کیا ہوگا کافیہ کیا ہوگا کافیہ اب اگلا سوال ہے کافیہ کہتے ہیں کس کو شیر کے پہلے اسے کو یا ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن الفاظ کو جی طلبہ بھی اپشن ہوگی ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن الفاظ کو کیا کہتے ہیں کافیہ اور اب ہمارے پاس کافیہ کا آخری سوال جو ہے بورڈ میں پوچھا گیا کافیہ کے لغوی معنی عزیز طلبہ پوچھے گئے ہیں کافیہ کے لغوی معنی کیا ہوں گے کافیہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا کیونکہ یہ شیر کے انڈ پہ آتا ہے آخر پہ آتا ہے بعد میں آتا ہے پیچھے آتا ہے اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں کافیہ اگر آپ کافلے میں پیچھے رہ گئے ہیں تو سمجھ لیں آپ بھی یہ کیا ہیں کافلے کے کافیہ ہیں لیا گيدtes دکھے الگی لائے ہی مجھے کافیہ عزیز لہ و موسیقی